ہلو جی اسلام علیکم آپ دونوں کو سلام اور اللہ تعالیٰ زندگی اور صحیح دے مفتی صاحب کا صحیح ہمارے صلوح پر سلامت رکھے کہ ہمیں اسی طرح گائیڈ کرتے رہے تو مجھے بس یہ کہنا ہے اونمہم خان کے حوالے سے کہ رائیہ انتظاری فیصلت تو نہیں ہوگا انہوں نے آرمی اور دوتھے لوگوں کو ساتھ ملا کر یہ فیصلت کیا ہوگا جو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ان کو امزوری ہے لیکن آگے وہ جانتے لیکن میں مفتی صاحب سے خاص طور پر گزارش کروں گی کہ وہ ان کو کیوں نہیں اپنی ساتھ بستی میں لے لیتے کہ یعنی کہ وہ اپنا رابطہ ان سے کروائیں اور ان کے مشیر بن جائیں کہ عمران خان کو بہت سب ضرورت ہے اور ہمارے ملک کو عمران کی ضرورت ہے تو کچھ ایسا ہو جائے کہ مفتی صاحب ان کو مشورے اپنے موٹویت مشوروں سے نوازیں اور وہ ان کی گائیڈنس میں رہ کر کے کوئی بھی سٹیپ اٹھائیں تو اگر کوئی ایسا رابطہ ہو جائے تو مارا ملک انشاءاللہ آپ کی سجیشن بہت اچھی ہے لیکن ہم مفتی صاحب کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے نہیں تو دفنون پر رہ کر رابطہ ہو سکتا ہے مفتی صاحب کا رابطہ دفنون پر رہ کر اور جس طرح حملوں کے ذریعے کیا ممدون بیٹھیں تو ووٹس ایپ کے ذریعے سکائب کے ذریعے فیلس ٹرائنگ کے ذریعے ہزار رابطے جاتے مفتی صاحب سے آئیے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ان کو اپنی سر پرستی میں لیا ہے کہ نہیں یقیناً ہوا ہے آپ کو ایسا جواب دیں گے کہ آپ کو پسند آئے گا مفتی صاحب فرمائیے بہت شرح آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور اچھی خواہش ہے آپ کی بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس مخدوم کو اس حکومت وقت کو اس مشہ کو کتنی اہمیت دیتا ہے مجھے بقیدہ سرٹیفائیڈ ان کا مشہ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرا مشہ ہر لامہ ان کو پہنچ رہا ہے اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اب اس پر عمل کرنا فیصلہ تو عمل کرنے پر سمرہ ظاہر ہوگا صرف مشہ سن لینا تو کافی نہیں ہے اور اگر ان کو ضرورت ہے میں موجود ہوں انٹرنیٹ کی دنیا ہے آپ ایک لمحے کے اندر ویڈس اپ پہ مجھ سے پوچھیں کیا کرنا ہے میں حاضر ہوں اور میں تو یہ آفر پہلے بھی دے چکا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی جگہ مجھے بلانا چاہتے ہیں بلائیں کسی بھی موضوع ٹاپک پہ کوئی مشہ چاہتے ہیں میں حاضر ہوں اور باقی پاکستان میرا وطن ہے میرا خون اور میری مٹی ہے دن رات میری دعائیں اور سب سے بڑا جو مشہ ریالہ ہے اللہ توارک وطالہ کی ذات ہے اس کے سپرد کر کے ہم صبح شام الگ دعائے کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان میں حکمرانوں کے ذریعے سے ایسے فیصلے کروا جس میں برکت ہو عزت ہو آفیت اور حفاظت ہو ایسے کوئی فیصلے نہ ہو جائے ان کے ہاتھوں سے کہ جس کی وجہ سے ملک کو زلط کا مو دیکھنا پڑے موسیقی موسیقی